بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بیویرز میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر منتاز یوٹیوب چینل فارم ایسی سے امید ہے درستو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو درستو بات کرتے ہیں ہپا مارس سیرپ کے بارے میں جانتے ہیں اس کے کیا بینیفٹس سے اس کے علاوہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس سے اس کے یوزز کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ڈوزز کے بارے میں جانیں گے اور یہ کونسی کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے کونسی ڈیزیس کے لیے یہ سیرپ استعمال کیا جاتا ہے تو ان سے پھرے درستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز بہا سانی آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ میں بیل آئیکون کو پریز کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بہا سانی ملتی رہے تو دوستو لیور کے لیے بنایا گیا ہے یہ سیرپ ہپا مرس لیور کے بہت سے ڈیزیس کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے خاص کر کرونک لیور یا لیور سروسس جو ہوتا ہے یا اس کے علاوہ فیٹی لیور کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے مطلب لیور کے جتنے ڈیزیس یہ سب کے لیے یہ ایک بہترین سیرپ یہ خاص کر ہے ہپاٹیٹس بی سیپ کی کنڈیشن میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہو خاص کر یہ کرونک لیور اور اس کے علاوہ جو لیور سروسس ہوتا ہے اس کے لیے یا اس کے علاوہ فیٹی لیور کے لیے اسے خاص کر ڈاکٹرز پریسکریپشن کرتے ہیں دیتے ہیں اس کے علاوہ اس میں دوستو کونسے انگریڈنس شامل کیے گئے ان کے بارے میں جانتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس میں کونسی انگریڈنس شامل کیے گئے تو دوستو سب سے پہلے اس میں ایل اورنی تھائن اور ایل اسپارٹیٹ جو انگریڈٹ دیئے جائے ہیں وہ 300 ایم جی ہیں تو ایل اورنی تھائن اور ایل اسپارٹیٹ کیا ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں یہ ایک طرح کی امنیو ایسیڈ سے جو کہ ہمارے خون میں مل کر لیور کے ڈیزیز سے مقابلہ کر کے ہمارے لیور کو جراسیم سے پاک کرتے ہیں لیور کے ڈیزیز کو کنٹرول کرتے ہیں یہ ایمونی ایسیٹس جو ہے ہمارے جیگر کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہیں اس کے لئے اس میں نیکوٹین امائیڈ شامل کیا گیا ہے جو کہ 24.0 ایم جی اس میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے لئے رائیبو فلیون صوڈیوم فاسفیٹ جو اس میں 0.76 ایم جی شامل کیا گیا ہے تو دوستو یہ انگریڈٹ سے ہیپا مرس سیرپ کے جو کہ کرونک لیور اس کے لئے آکیوٹ ہیپا ٹائٹس ڈیزیز اور سیروسز آف لیور جو ہوتا ہے اس کے لئے فیٹی لیور اور بہت سے ایسے لیور کے ڈیزیز ہیں میں یہ یوز کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہیپا ٹائٹس بی سی اور اس کے لئے فیٹی لیور لیور ساروسز جو ہوتا ہے اور کرونک ہیپا ٹائٹس کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کا ڈیفنس میں ہیپا مرس سیرپ دیا جاتا ہے جو کہ جگر کے لئے ایک بہترین سیرپ ہے تو دوستو ہیپا مرس کے ڈوزیج کے بارے بات کریں گے تو اس کو تقریبا پانچ سے دس سال کے بچوں کے لئے ایک ایک چمچ دن میں دو مرتبہ یا ان کے فائیو ملی لیٹر سوباشہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے دس سال سے بڑے اس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لئے دو دو چمچ سوباشہ ہمیں ڈیوز کر سکتے ہیں اس کے لئے ہوا اگر آپ اپنے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق میڈیسن لے گے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہوگا کیونکہ کوئی بھی میڈیسن اگر آپ استعمال کر رہے تو اپنے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں ہمارے ویڈیوز صرف آپ کے نولیج کے لئے فیس کرو کوئی میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو خاص معلومات نہیں ہیں آپ اس میڈیسن کے بینیفیٹس اس کے سائیڈیفیٹس اس کے یوزیز اس کے ڈوزیج کے بارے میں کچھ نہیں جاندے تو اس کنڈیشن میں ہمارے ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ جانکاری حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارے ویڈیوز صرف آپ کے نولیج کے لئے کوئی بھی میڈیسن آپ یوز کریں تو اپنے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق کریں تو دوستو ہپا مرز سیرپ کے بارے میں جانکاری تھی ہم نے لیور کے لئے ایک بہترین سیرپ ہے یعنی جگر کے لئے ایک بندہ بہترین سیرپ ہے جو بروکس فارما والوں نے تیار کیا ہے تو دوستو اس کے ریٹیل کے جانب چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی کیا پرائز ہے دوستو ہپا مرز سیرپ تقریباً دو سو اٹھائیس روپے کی پاکستانی روپیز میں دو سو اٹھائیس روپے کی ہے اس کے لئے دوستو کوئی میڈیسن اگر آپ پرچیس کرتے ہیں تو کوشش کریں میڈیکل سٹور پر ہی اس کی ایکسپائری ڈیٹ شیک کر کے اس کے بعد آپ اسے پرچیس کریں کیونکہ ایکسپائری ڈیٹ شیک کرنا ہے اہمہ اور ضروری کام ہیں جو کہ ہمیں لازمی کرنا ہے اس کے لئے دوستو ہپا مرز بھی سائیڈ ایفیکٹس اتنے خاص نہیں ہیں البتہ وہاں ڈوزیج کے وجہ سے چند سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں یا ان انگریڈنس جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے ایل اورنی تھائن یا ایل اسپارٹین یا اس کے لئے نکوٹین امائر یا رائبو فلیون ان انگریڈنس کے وجہ سے اگر آپ کو اللہ جی وغیرہ ہوتا ہے تو اس ٹونیشن میں آپ اسے یوز نہ کریں اور اس کے لئے اوور ڈوزیج کے وجہ سے آپ کو متلی ہو سکتی ہے نوزیا جو ہوتا ہے اس کے لئے اوٹی وومننگ بھی ہو سکتی ہے آپ کو یا ڈیزینس کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے لیکن یہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اوور ڈوزیج کے وجہ سے ہی سامنے آتے ہیں اس کے لئے یہ بلکل سیف ہے تو دوستو ہپا مرز سیرف جیگر کے لئے ایک بہترین سیرف جیگر کے مختلف بیماریوں کے لئے اسے استعمال کیا جاتا ہے لیوار سروسیج یا اکرونک ہپاٹیٹس یا اس کے علاوہ فیٹی لیوار جیگر کے اوپر چربی ہوتی ہے ان کے لئے جس کی ایفٹی ٹیسٹ کروانے کے بعد پتا چلتا ہے جیگر کے اوپر گرمائش یا چربی اور اگرہ ہے تو اس کنڈیشن میں بہترین سیرف ہے تو دوستو ہمیرے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس میڈیسن کے ساتھ حاضر ہوں گے سب تک کے لئے ہیں بھی یہ اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ